تو آج کی ایک ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن لوگوں نے کورس ایزمشن انجری روٹ یا پانچیں سمسٹر میٹمیشن لیا ہے ان کے لیے میں ایک ایمپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دیتا ہوں تو انہوں نے چیک کس طرح کرنا ہے جو ہماری ویڈیو کا آج ٹاپ پہ کہہ کہ کس طرح کنفرم کریں کہ ایمپورٹنٹ آپ کا واقعی پانچیں سمسٹر میں ہوگا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ دیتا ہوں اور ایک ایمپورٹنٹ کی اور آپ کو پروپرلی سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے چیزیں آپ کو انشور کر دینا ہے فیس جماع کرانے سے پہلے پہلے تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی بھی طرح سے آپ کا ایمپورٹنٹ جیسا آپ چاہ رہے تھے کہ پانچھے سمسٹر میں ہو جائے تو وہ وہاں پہ نہ ہوا بلکہ سمسٹر میں ہو گیا ہو میں آپ کو بتا دوں کہ ایمپورٹنٹ والا آپشن اس طرح استعمال ہوتا ہے یا پانچویں سمسٹر والا جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے بی ایسی کی ہوئی ہے ایڈی بی کیا ہوا ہے ایڈی ایس کیا ہوا ہے یا کوئی بھی فور ایئر ڈیگری کی ہوئی ہے بی ایس وغیرہ تو وہ اپلائی کر سکتے تھے جیسا کہ آج لاسٹ ایٹ ہے تو اڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کروں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کا کلیر پتہ چل جائے تو اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ویڈیو میں پڑھتے ہوئے اب آپ کو بہت ساری معلومات درکار ہوں گی تو وہ ساری کی ساری آپ کو انشاءاللہ اس چینل کے اوپر مل جائے کریں گی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو کا نوٹفکیشن آئے وہ آپ کے پاس پہنچے پانچ ماہ سمجھ سے جب آپ پر آئی کراتے ہیں خود کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کو کسی دوسرے سے کرواتے ہیں یا کیمپس سے کرواتے ہیں سٹوڈنٹ سے ان کو چیک کروا کے بار بار کہا کہ تب تک آپ ان سے فیس پے کرنے کا نہیں کہتے لیکن یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس کو پہلے جو پانچ ماہ سمسٹر میں اپلائز کر رہے ہیں اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ آگے جو پڑھنے والے ہیں ویڈیو میں تو آپ کو کس طرح جو ہے وہ ساری چیزیں ہونی جائے آگے کتنے سبجیکٹ پڑھنے ہیں کورس ایزمشن کا مطلب کیا ہے تو پانچ ماہ سمسٹر کا مطلب کیا یہ ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک فارم نمبر لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ اور سب سے پہلے یہ ایک فارم نمبر ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے آپ نے جانا ہے ورچل یومسٹی کی سائٹ کے اوپر ایڈمیشن میں جانا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے آئی ریفرش کرلوں پراپرلی سائٹ اوپر نہیں ہوئی تھی یہاں پہ اور آنے کے بعد آپ نے ایڈمیشن کے اندر ایڈمیشن ایڈمیٹڈ کینڈیڈیٹ لیسٹ اور اس کے بعد آپ نے ایڈمیشن سٹیٹس اپنا چیک کرنا ہے یہاں پہ چیک کریں گے اور یہاں پہ اگر آپ نے فارم نمبر ڈالتے ہیں تو آپ کو معلومات مل جائیں گی کہ بھی آپ ایڈمیشن ہوا یا نہیں ہوا ہے وغیرہ سارا کسٹ ایڈمیشن کنفرم ہے اب جو پروسس تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں گے اس ٹوڈنٹ نے پانچ میں سمسٹر بی اے سوش سوشل رجی میں اپلائی کیا تھا اور اس کی بی اے یعنی انہوں نے بی اے کیا ہوا تھا تو جیسے ہی اپلائی کرتے ہیں آپ کے پاس ایک ای میل آ جاتی ہے سب سے پہلے کہ آپ کا سممیٹ ہو گیا ہے سممیٹ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے فارم پروسس میں چلا جاتا ہے اس کو اوپر ٹائم لگتا ہے تو جو آپ کو میل آتی ہے یونیورسٹی کی طرف سے کوئی سممیٹ کی تو سب سے پہلی میل اگر کوئی آپ کا ایگزیپشن ایگزیپشن لگا ہے کسی کی طرح کا وہ آپ اس میل کو دیکھیں یہاں پہ سبجیکٹ ہے کوئی سممیٹ کو دیکھیں ایگزیپشن آف کریڈٹ آورز عید الرحمان فلا 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 یہ لکھا ہوا ہے اور گریٹنگ تو یہاں پہ ایک ایگزیپشن لگا تھا سوٹن کو جتنے بھی پانچھے سمیسٹر میں اپلائی کرتے ہیں تو اگر کسی کا کوئی ایگزیپشن ہے فائنل میل آنے سے پہلے پہلے تو وہ اس طرح آ جاتا ہے یہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ بی اے کا پارٹ پانل پارٹ تو سنگل فائل پی ڈی ایف میں اپ نوڈ کریں اور وہ کر دیا گیا ٹھیک ہے تو کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ دو دفعہ انہوں نے سمائنٹر پی جاتا یعنی کہ پانچھے سمیسٹر میں اپلائی کرتے ہوئے کوئی بھی آپ کو اپجیکشن آتا تو یونیورسٹری پرابلی اسی شیپ میں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے میل چیک کی نہ کی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا بھی کوئی آپ کا ابجیکشن نکل آئے کیونکہ آج جنہوں نے اپلائی کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم نکل آئے تو کیا کرنا ہے انہوں نے اسی طرح کرنا ہے کہ اپنی ایمیل پراپلی چیک کرتے رہنا ہے اب ایمیل چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے جب میں نے بتایا تھا کہ یہ ابجیکشن آسکتا ہے ایسے لوگوں کا آتا ہے ابجیکشن جن کا بی اے یا بی اے سیڈ پارٹ ون اور پارٹ ٹو ہوتا ہے یعنی ایک لگ لگ ریسلٹ کارڈ ہوتا ہے ان کا آ جاتا ہے تو اب ایمیل راز وقت ہم سوڑنے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا ان بوکس چیک کریں تو ان کو ان بوکس پتہ ہوتا ہے کہ ان بوکس یہ ٹھیک ہے جیسے ہم نے ایمیل آئی چیک کر لی لیکن اگر ہم کہیں کہ سپیم فولڈر میں چیک کر لیں تو ان کو سپیم فولڈر نہیں ملتا تو سپیم فولڈر اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ صرف چند دیکھنی سے نظر آرہی ان بوکس ہے سٹارڈ ہے سنوز ہے سینٹ ہے ڈرافٹر نیچے موک لکھا ہوا ہے موبائل میں بھی اسی طرح اپشن ہوتا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ یہ کوئرس اگزمشن واری میل ایک سسٹم جنریٹڈ میل ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ سیدھی سپیم فولڈر چلی جائے یعنی جو جی میل کا سسٹم ہے وہ اس کو سمجھے گا کہ ایک سپیم ہے یعنی ایک غلط ای میل ہے یا وائرس ٹائپ میں ای میل ہے تو وہ اس کو الگ سے کر کے یہاں پہ سپیم میں ڈال دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سپیم میں چک کرنا ہے یا جو بھی ای میل ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے موبائل کے اوپر پروپر انٹرنیٹ ہو اور موبائل کی آپ کی سٹوریج نہ فول ہو اگر سٹوریج فول ہوگی تو بعض اوقات وہ آپ کی ای میل جو نہیں آنی ہوتی ہیں یا آپ نے سینڈ کرنی ہوتی وہ ہو پار نہیں پاری ہوتی تو موبائل آپ کا پروپر کنڈیشن میں ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ موبائل کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر جب ای میل چیک کریں لیپ ٹاپ میں تو میموری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن موبائل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ میموری فل ہو رہی ہوتی ہے موبائل کی بھی اور نئی کوئی بھی ہی بلز وغیرہ نئی آزی ہوتی اب تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ آپ کچھ ابجیکشن اگر کسی قسم کا بھی آتا ہے وہ آپ کو ای میل کے جری اس طرح بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس فلان جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہیں تو فوری طور پر وہ افلیوڈ کر دیں ٹھیک ہے اب جو فائنل ای میل آتی ہے ایزیمشن کی وہ اس طرح کو ہوتی میں آپ کو وہ بھی اوفن کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک ای میل آئی ہے فائنل ان کو کرنے کے بعد جو ہی ویسٹی نے جب کیا ہے تو ایک ای میل پراپلی انہوں نے سینڈ کی سٹوڈنٹ کو کہ یہ کور ایسٹیمشن کریٹ ہاورز ہیں اور یہ نام ہے یہ آپ کا کیس نمبر ہے ٹھیک ہے فلان فلان اور اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ گریٹنگ پرانورٹس ایمشن پاکستان وہی آپ بی ایس سوشلو یہ پراپلی وہ مینشن کرتے ہیں اور ان آرڈر تو کمپلیٹ بی ایس سوشلو ڈگری بی ایس سوشلو کی دگری کمپلیٹ کرنے کے لئے you have to کمپلیٹ 134 134 کریٹ ہاورز یعنی ٹوٹل جو بی ایس سوشلو کی دگری ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ 134 کریٹ ہاورز ریکوائر ہوتے ہیں اس کے لئے اور ایکوانس کمیٹی has evaluated your admission application یعنی آپ کے جو بی ای بی ایپلیکیشن سینڈ کی گئی تھی اس کو evaluate کیا ہے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا based on the subject courses you have already studied in b.a جو اپنے بی ای میں سبجیکٹ پڑے تھے اس کی بی ایس کے اوپر دائی کولنس کمیٹی has proposed exams exemptions of following subject انہوں نے اس بی ایس پہ بی ایس پہ جو سبجیکٹ پڑے گئے ہیں اور یہ آپ کے مختلف ہو سکتے ہیں میں جس آج آپ کو صرف example دے رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے اس طرح چیزیں اپنی confirm کرنی exemption of the following subjects courses from study scheme b.a social audi available at study scheme یہ لنک ہے اس کو آپ open کریں ہے تو study scheme کے link کو open ہو جائے گا وہ کہتے ہیں اس base کے اوپر بی اے کی base کے اوپر جو application آپ نے submit کی ہے اس کی base کے اوپر ہم نے study scheme بی اے social audi میں یہ جو following ہے نیچے table وارے یہ subject ہم نے exam کا دیا exam کا مطلب یہ minus کر دیا یہ آپ نہیں پڑھنے پڑھیں گے بی اے social audi کرتے ہوئے یہ وہاں پہ کس طرح show ہوں گے وہ بھی میں آپ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں لکھا ہے exam subject totals 52 credit hours یعنی یہ 18 کے قریب سبجیکٹ ہیں اور credit hours کتنے بنتے ہیں 52 تو اب اگر یہاں سے آگے پڑھیں یہ clear کرنا ہے آپ میں mind میں رکھنا ہے کہ 52 کسی کا کچھ کسی کا کچھ آتا ہے اس case میں 52 credit hours minus exam total کتنے تھے 134 اب یہ ذہن میں رکھئے گا 134 total minus exam ہو جائیں گے therefore required complete 82 credit hours 82 hours ان کو مزید پڑھنے ہیں اپنی BS کی degree complete ہوئے تو بہت سارے سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے یہ سبجیکٹ پڑھنے یہ پڑھنے نہیں یہ exam ہو چکے ہیں یہ آپ کی اس study میں جو آپ کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی degree ہے کسی بھی طرح کی تو اس میں سے یہ table کی shape میں subject ہوتے ہیں یہ exam ہو چکے ہوتے ہیں یہ minus ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو پڑھنے ہیں وہ آپ داخلہ لے لیتے ہیں یا آپ study scheme کو چیک کر لیں جا کے اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ CS 101 minus ہو گیا English 101 201 ETS 202 اس طرح کے subject وہ minus ہو گے تو باقی آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں یہ باقی جو ہوں گے آپ پڑھنے پڑھیں گے اور یہاں لکھا ون you can enroll remaining subject in fifth semester and subsequent semesters by following the semester enrollment rules that are available on the جو باقی rules ہیں rules کا مطلب ہے کہ ایک ساتھ سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں جو وی یو کی پلیسی ہوتی ہے اور سمسٹر جو rules یہاں پہ سلیکشن یہ بھی بتایا گی اتنی کریٹ آورز یا پروجیکٹ یا جو بھی ہے وہ complete کرنے کے یہاں پہ بتا دیا ہوگا کہ اتنی سی جی پی آورز ہوگی اتنا آپ کو کریٹ آورز complete کرنے اور we wish you good luck in your future studies یہ course exemption کی mail ہے جنہوں نے پانچویں سمسٹر میں apply کیا ہے وہ کس طرح confirm کریں وہ اس طرح confirm کریں کہ یہ جو میں نے آپ چیزیں بتائی ہیں ایمیل سے کھول کے بتائی ہیں اس طرح آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی ہو چکی ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ جب آپ یہ ساری چیزیں confirm کرنے کے بعد فیس پیس پیس آپ بتاتا ایمیشن ہونے کے بعد جب آپ ایلیمیس اپنا ایکٹیو کر لیں گے اس میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے وارس پہ آپ نے ایلیمیس اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ چیک کرنے ہے بھائی سکیم سٹیڈی یہاں پہ چیک کریں گے تو میں زوم کر دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں کہ آپ کے جو سمسٹر ہے یہ آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کا جو پانچ سمسٹر میڈمیشن لے رہا ہے کسی بھی ڈگری میں اس پیسی فائیڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہو ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں گے آپ کے جو سمسٹر میں کچھ کے سامنے پینڈنگ لکھا ہے کچھ کے سامنے exam ted لکھا ہے یہ وئی چیزیں ہیں جو میں نے آپ دکھائی ہیں تو اس shape میں تھیں یعنی CS1 0 1 یا سبجیکٹ exam ted ہوں گے اور ان کو اسی طرح لکھا ہو یعنی یہ پڑے بغیار ہی آپ پیچھلی degree کی base کے پاس ہو چکے ہیں اس طرح یہ confirm کر لیں یعنی جدنے بھی exam ted ہوئے ہیں وہ ہر semester کے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو اب یہ آگے پیچھے کس طرح ہوتے ہیں exam ted تو یہ subject کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ sequence کے ساتھ کوئی بھی course exemption نہیں ہوتی تو subject کے اوپر دیکھا جاتا ہے کون کون سا subject match کر رہا ہے جو آپ نے پہل degree کی ہوئی ہے graduation level کے اوپر یہ ہوتا ہے سارا کچھ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اور باقی ابھی تک جو میں آپ کو بتا جن کے آج جن نے دس تاریخ ہے اور admission آج کر ہیں ان کو مزید کچھ انویٹ کرنا پڑے گا لیکن سولہ سے پہلے پہلے چونکہ سولہ کو کلاسے ہونی ہیں چار اس سے پہلے پہلے اگلے ایک دو دنوں میں سب کوئی ایمیل آ جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ فیس سما کرا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر رکمنٹ کروں گا کہ فیس سما کرانے سے پہلے آپ نئے course exemption کی ایمیل کو لازمی سکرہ چیک کر لینا آپ نے اپنے inbox میں اور یہ پھر نیچے جا کے spam folder ہے اس میں دونوں میں آتی ہیں بلکل مبائل اپنے clear رکھیں ایمیل وغیرہ وہاں سیکرونائز ہو رہی ہو تو اس کے بعد میں آپ بتا دوں کہ exemption کے بعد ایک ایمیل آتی ہے آفر لیٹر تو آفر لیٹر میں آپ کو یہ دیتیل نہیں ہوتی وہاں پہ 134 سکرائٹ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ 134 سکرائٹ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں بھی سوش آلوجی ہے السلام علیکم جو آفر لیٹر سیمپل ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ڈگری ہے اتنے ریٹ ہاؤس آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں اور آپ فیز جماع کروا دیں سیمپل ہوتا ہے تو اس آفر لیٹر کے اوپر کوئی tension نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو الگ سے e-bears کے کنفرم کر دیا جاتا ہے اور کنفرم کس طرح کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو تفسیر سے بتا چکا ہوں اور اب آپ نے یہ clear کر لی جائے گا ایک چیز کہ جب آپ پہلے ms open کر لیں گے تو پھر آپ کے lms میں جیسے آپ اس کو چیک کرتے ہیں سپیشل جب آپ جائیں گے سیلیکشن میں تو سیلیکشن میں آپ کو وہاں پہ فرس سمسٹر نظر آئے گا تو فرس سمسٹر سورانٹ پوچھتے ہیں کہ بڑا تو یہ آپ فرس سمسٹر لکھا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ورشل سمسٹر آپ کا فہلا سمسٹر ہے اس وجہ سے یہاں پہ سمسٹر نمبر ون لکھا رہا اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ نمبر جو ہے ون پہ آگے بڑھتا جائے گا جیسے 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 آپ سمسٹر میں پڑھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے یہ سمسٹر وغیرہ چینج ہوتے جائیں گے اور امید ہے کہ جو مقصدہ ہماری ویڈیو کے ٹاپکس ہیں کس طرح آپ نے کنفرم کرنا ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ساری چیزیں تو اب جو یہ ون سمسٹر رکھا ہوئے چونکہ ورچر میں پہلا سمسٹر ریسو جیسے ون ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ پہ فائدہ مند ہے سبسکرائب کر لیجئے چینل کو تاکہ جتنے بھی ویڈیوز آنے واری ہیں کیونکہ آپ کو بہت ساری معلومات ریکوائیڈ ہیں جو آپ کو اسی چینل سے ملیں گی سبسکرائب کیجئے باپس آندہ ویڈیو تا لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو خان پر آپ کا اپنا چینل اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں